موسیقی 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 دہشت اگروں کے پتندوں سے جائے نہیں ہا ہر سے پتندوں ان سالوں سے پاک کرنے کا ہمارا ازم باتی ہے اور ان کا پچھا پچھا دہشت گردوں کے خلاف سینہ سفر ہے کیونکہ ہم بھولے نہیں ہم بھول سکتے نہیں اسلام علیکم ناظرین پرگرام خبر و خیال کے ساتھ میں ہوں آپ پہ مزبان سبوت سید اور میں سب مجید ہماری اس پہلے جناب اکرشید مجیم صاحب ناظرین آج سونہ بسمبر ہے اور یہ دن ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہماری کچھ خوش گوار یادیں وابتہ نہیں ہیں ہر سال یہ دن آتا ہے اور ہمیں اداف ارزکی کر کے پلا جاتا ہے آج ستین سال پہلے پشاور میں بہشت گردوں نے جہالت کے انمدرداروں نے علمی حکمت کے ایک مرکز پر حملہ کیا اور اے سو تینٹیس طرح گل کر دیئے یہ باقہ ایک ایسا باقہ تھا جس نے ہماری زندگی کو انتہار پریشان شاگوار اداف کر دیا اور یہ ایک ایسا زخم تھا جس سے آج بھی ہمارے بیل چھلنی ہیں جب بھی سوڑا دسمبر آتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم اداف ہو جاتے ہیں لیکن ہم وہ قوم ہیں جو تاریش کا ماتن کرنے کے بجائے تاریش کا سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سوڑا دسمبر کو پیورے پاکستان کی مذہبی سیاسی سماجی اور اثری کیادت ایک تیج پر ایک اٹھی ہو گئی تھی ایک سچے در جمع ہو گئی تھی اور اس دن اس قومی ایک حیثہ کیا تھا کہ اب پاکستان میں دوشت گردوں کا راہ جہی نہیں چل سکتا دوشت گردوں کی فکر نہیں چل سکتی انتہار پسندی کے اتنام چراف انتہار پسندی کے اتنام مراکز ختم کر دیئے جائیں گے جن کے ایسے ہماری یہ معاشر بچے علم حاصل کرتے ہیں بچے پاکستان کا مستقل بچے تباہ برباد ہوتے ہیں ماں کی گودیں دیران ہو جاتی ہیں جن کا مستقبل اجر جاتا ہے ناظرین یہ بہت اہم واقعہ تھا اور اس واقعے کی وجہ سے تین خوالات ہمارے بھرزنے میں ہیں اور آج ہم توشش کریں گے کہ ان تمام خوالات کی جانب ہم توشش کریں اور خوشیل دن سر میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حمل راکعہ تھا اور اس واقعے کے بعد ہم اس طرح پر اٹھنے سے پورا پاکستان عائد ہو گیا تھا پوری دنیا نے پاکستان کے ساتھ عائد جیسی کیا تھا لیکن ہم ان بچوں کو تو واقعہ سے ان کے مال کو نہیں دوسکتے ہم اس شکون کے دبارہ اس طرح تو بہار اس میں نہیں آسکتے لیکن آج ہم کھڑے کر یہ سوال سے کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس ملک میں چاہ دکھا اور ہمیں پی اپنا مستقبل اختیار کیا آپ اندرس کا اس وقت نے اگرچہ نے سوگلال بہت کیا لیکن ایمان مزلوموں میں ان مرسلوں نے جنہوں نے انچان دی ان کے لہوز سے کچھ خلیت کی چراغ دروش ہوئے اگر کوئن جو منتشر اور خیال تھی اس کے اندر کو عبادت ہے تو کوئی عمل ان کی اس معاملے میں ان کے بہترگردوں کے ساتھ کیسے ملکھا جائے کہیں لوگ سبار اٹھاتے تھے کہ ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کے سلاف کندی کیسے اٹھائیں گے یہ فوج بھی اسلام کی علمبردار فوج ہے وہ لوگ جو کھڑے ہیں وہ بھی اسلام کندارہ لگا رہے ہیں کیسے ممکن ہوگا کہ فوج آسلیمن کے سلاف اکدام کرے گی اس ملک میں ایک عزیب طرح کا انتشارہ سے کرتا فکریت تاگرد گئی تھی وہ پڑھا پڑھا کے سلاف پش کرتے تھے اور گویا ایک مزید ابحام تعدہ کرتے تھے اور قوم کے اندر وہ یقصور تعدہ نہیں ہو پاتی تھی جو دشد گردی کی سلاف کرنے کے لیے ہوئی تھی لیکن کوئی بھی اکدام جو اسکری قوتیں کرتی ہیں وہ اس وقت تک کامیاد نہیں ہوتا تاہت تک اس کے پیچھے پوری قوم کا اثر نہیں ہوتا صحیح قوم جب تک پیچھے نہیں ہوتی تو جنگ صرف اتھاروں سے نہیں لڑی جا سکتی فوج تربیت لیتی ہے کہ اتھار کیسے استعمال کرے وہ اپنی فنی محارف کے ساتھ اتھار استعمال کرتی ہے لیکن اگر اس کے پیچھے پوری قوم کی مورل سپوک نہ ہو تو وہ محارف جنگ پر جیتی ہوئی لڑائی بھی بہت سکت ہار جاتی ہے صحیح اس لئے پیسل کرتے ہیں کہ ایک بڑی کام ہے ابھی یہ چیز میں کے اندر کہ انہوں نے قوم کے اندر زیادہ تو سکر پنی کا جانے کی اسلام کے نام پر کبھی امریکہ کے مظالم کو حوالہ بنا کر کبھی کسی طرح سے اندرہ اسلام کی اشیو کو اٹھا کر کسی کو کسی بہانے سے وہ قوم سے اندر ایک انتشار سکر میں قوم کو انہوں نے مطلع کیے رکھا اور میں جو سکر یخصوص چاہیئے تھی بہت سکردی کے سلاف رہنے کے لئے وہ قوم کو بچیس میں کی سنی ارسل نہیں آرہی تھی نہ قوم کے لما اپنے روڑ ٹھیک طرح سے ادا کر رہے تھے کہ وہ قوم کو بتاتے کہ بہت سکردی اور مظل میں چاہ فرق ہے نہ میڈیا اپنے خردہ ٹھیک طرح سے ادا کر رہا تھا کہ وہ لوگوں کو بتاتا کہ قوم کو مجھم جس طرح کہ لبادوں نے بھی آئیں وہ مطلع کل عبادہ ہو اس کو بے نکاب کرنا ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ذمہ داری کو دارت نہیں لیتی آرہیں تھے ایلی سیاسک کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دوسری کو نیچے دکھانے کیلئے سرگم رہتے تھے ان کے پیشنے کے لئے نشان یہ ہوتا تھا کہ دوسروں کو کیسے آپ ناکام بنائیں یہ نہیں تھا کہ قوم کا مستقبل کیا تکازہ کر رہا ہے قوم کا مفاد کیا تکازہ کر رہا ہے عوام کو مفاد کیا چاہتا ہے تو یہ کیا کیسی ہے جو دہشت گردی کو پنکنی کے لئے سب سے سازگار بالکرام کر رہی تھے صحیح آسیب بھول کی اندر سے وہ نیریٹیب مدود تھے تو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی تھے تو اس توران میں ایک حادثہ ہو گیا سولہ دو سمبر انجی سو چودہ دوہہ چودہ دوہہ چودہ دوہہ 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 دوہا ہوا ہے کہ جب ماسون خون میں لکھڑ گئے جب ان کی آرزوین ان کے لہو کے ساتھ خات کا حصہ بن گئے تو اس وقت یہ قوم کے اندر وہ جنجھوڑا اس لہو نے اس ماسون لہو نے قوم کو جنجھوڑا اس ملک امریہ کو جنجھوڑا اس ملک علماء کو جنجھوڑا اس ملک سنتدانہ کو جنجھوڑا اور قوم مرتفعی تک پہنچ گئی کہ یہ جیدی ہیں یہ مذہب کا نام استعمال کریں یہ امریکی محافظت کا نام استعمال کریں جیدی ہیں یہ جیدی مورا فیار کریں یہ اصل میں نہ پاکستان کے دوست ہیں نہ اسلام کے دوست ہیں نہ مسلمانوں کے دوست ہیں یہ اصل میں ایک عذاب ہے تو لوگوں پر مسلط ہو گیا اور اس سے نگاہ کی کوئی صورت نہیں ہے اچھا کہ یہ محصوموں نے اصل میں نبادت اس کی عمل پیدا کر دیا کہ سببیلی قوم کو یقصد دلتی ہے اچھا خرشی صاحب سمال اپنی جو اکبر موجود ہے کیا تین سار گزرنی تو باز گی یہ جو درست ہے کہ محصوم بچے انہوں نے جنجھوڑا لیکن یہ سوالات ابھی بھی موجود ہیں کیا انتہا پکھنے کی مراتف بند ہو چکے ہیں کیا دشتگردی کی سوچ کو فروغ دینے والے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے وہ جہنی پر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آبازے خاموش ہیں اگن کیا عملی طور پر وہ سارے چیزیں جن کو ہم نے اچھا اچھا پلان کا نام بیٹر پر تیب دیا تھا کہ یہ دریف مقات ہیں جس کا ہم لوگوں نے کام کرنا ہے اور اس قوم کے اندر عملوں اور جس سکرے عمل کے جی سوچ ہے اس کو پرموٹ کرنا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر کام کیا ہے ابھی تک پچھے پہلا برلہ تو یہی تھا کہ قوم دکھشو ہو جائے کہ ان کے بارے میں جس ہی رائے نہیں پائی جائے یہ برلہ تو ہم نے اللہ کا شکرہ کے کرنے والدک سرکوائے کر لیا تو اس کا برلہ یہ تھا کہ ہم اس کے کسی اکشن پلان پر اتفاق پر کر لیا وہ برلہ بھی ہم نے تائکٹ لیا لیکن ایک اور چیز جس کو ہم نے نظرنباس کیا اور جو بدستور ابھی تک نظرنباس ہو رہی ہے وہ ہے انتاپسندی اور دشتگردی کے درمیان کرکشن لیکن آج کے دن وزیراعطم شاید خاکان آباسی صاحب نے جو قوم کے نام پر آغام دیا ہے انہوں نے اس پر ایک جملہ کا ہے وہ انکھا ہے کہ انتاپسندی دراصل وہ درخت ہے جس کے اوپر جس پر دشتگردی لگتا ہے وزیراعطہ حال لگتا ہے یہ ہے اصل میں وہ نکتے کی چیز جو میں رکھا لگے اس کو پری طرح سے سنگ نہیں سکے اس لیے کہ دشتگردی کوئی چیز نہیں ہے یہ نتیزہ ہے انتاپسندی کا جب ایک سوچ انتاپسند ہو جاتی ہے تو آپ کو ذہن پیار کر لیتے ہیں انتاپسندی کے درم تو اس کے بعد پھر ہتھیار پکڑانا اس آتھ میں کو مشکل نہیں رہتا ہم نے اب تک جو کیا ہے کہ یہ اصل دردوں کے ہاتھ سے اچھا اچھی نہیں ہے ہم نے اب تک یہ کیا ہے کہ جہاں اس طرح سے چولی بھی جاتے چون مراکس کو دے بات کیا ہے یہ پاک پر اس کا کارنامہ ہے ہماری سکوٹی جنسیز کی کارنامی ہے اس نے اکینام اور باعت کی مستقی اور اس طرح سے میرے میری قربانی ہی بھی دی ہیں دیکھر اصل میں یہ دشتگردی جہاں سے جنم لے رہی تھی وہ انتاپسندانہ سوچ دشتگردی کو جنم لے رہی تھی اس کو ختم کرنے میں ہم پوری طرح سے اگر کامیاب نہیں ہوئے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سوالی و نشان ہے ریاست کے لئے بھی بادشت کے لئے بھی سوالی سوسائٹی کے لئے بھی کہ وہیں سوچے کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکا اس ملک میں ابھی تک انتاپسندی کے باراکس کو ہم بڑھنے کر سکے ایسا پرشی طرح یہ بات پڑی اہم ہے کہ ہم نے شاید کچھ لوگوں کو قربانی دی اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد باچہ خان یونسٹی کا واقسہ بھی پیشہ آیا تھا پردان یونسٹی میں سے ایک واقسہ پیشہ آیا پردان یونسٹی کے لئے بھی ایک واقسہ پیشہ آیا ہے تو تالگلما پر حملے کے دشمنز جاری ہیں اور یہ ہم یہ ہو رہی ہیں اور دشمن کسی نہ کسی موٹر دب دب سوچتا ہے کہ یہ لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو تدارہ حملہ کر کے ہمیں بڑھا دیتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سوشل میڈیا اور پھر کوئی جس طرح جو مدید ایسی ہیں کہ جہاں پر ایک طرف بچوں کو تالگلما کو حملہ کر کے مارا جاتا ہے جنس طرح ان کی جو سوچ ہے اس کو بھی تکھیم پہ جا رہا ہے اور ان کے ہاتھ اکھنگ بنا دی ہو جاتا ہے تو یہ جو مشنیشن پلان ہے اس میں یہ سوشل میڈیا پر جائشت گردی پروان چاہ رہی ہے سرکہ واری پروان چاہ رہی ہے ان کے ہاتھ اکھنگ پروان چاہ رہی ہے یوٹیو پر ایسے چینل موجود ہیں وہاں پر لاکھوں لوگوں پہ دیکھتے ہیں وہاں پر اکھنگ پر اکھنگ پروان چاہ رہی ہے تو سرکہ واری پروان چاہ رہی ہے اس سے کیسے خطوری کر سکتا ہے اس کے مشلقشی پیان میں چیزیں سامنے آئی تھی اس کے روشنی میں یہاں اکھتا کے نام سے کتارہ بنا صحیح اس کے پر ایک مختلف کمیٹیز میں صحیح دن کے دن میں یہ کام لگایا گیا کہ وہ ایک کونٹر نیرکر دیولپ کرے صحیح اس کونٹر نیرکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسبات تلاش کیے جائیں جنہوں نے قوم کے اندر انتا پسندانہ سوچ کتارہ کیا اور پھر وہ عوامل دیکھے جائیں کہ جنہوں نے انتا پسندانہ نکتانہ کو تسلیٹ کیا اور اس کے بعد وہ سلوشن دیا جائے کہ جو اس سوچ کو ختم کرنے کے لئے اکھتار ادا کرے میں انکٹرکر میں بڑی ہوں صرف اور میں اس کی کمیٹیز میں شریک رہا ہوں اور اس کی نکالوں میں شامل ہوتا رہا ہوں ہم ابھی تک بطور قوم کی اوقعوں نہیں کر سکیں مثلا یہ سارے کون جانتے ہیں اس ملک کی راستی ادارے میں جانتے ہیں کہ انتا پسندانہ سوچ کے بے عوضہ مل رہے ہیں ہمارے ہوں ایک ہے یہ مذب دیست ہے مذب کے اندر دیست چیزیں ہمارے سامنے ایک ہے یہ ہم نے اپنی مذبی تعلیم کو مسلقی اور سار کا بارہم بنیاد پر برتک کیا اور انتا پسندے کا چچھ بڑا سوچ جو ہے وہ صلحہ رید میں یہ ہر کا باری ہے جسی چیزے ہم نے نشوش کیا اور پوری قوم جانتی ہوگی ہے کہ ہم نے انٹی امریکنٹوں کے نام پر امریکہ کی خلاف ایک گریبل جہاد یا ان فرشز کے خلاف جو مسلمانوں کے خلاف ہیں گریبل جہاد کا کام شکت گیا اور اس کو ریاست سے بلند پر کرتے ہوئے ہم نے ایسی جہادی اور ایسی اکری پنظیموں کو جگہ دی کہ جو امریکہ کے خلاف لڑنے یا موت مسلمان کے نفات کے لیے پر چلنے کے حق میں انہوں نے کم پہنچلائی جو عبادت میں سے چلنگ ہیں اور جو جہاد کا کل سے یہ خاص میرے پر تکائٹ ابلپ ہو آج ساری بنیاں یہ کہہ رہی ہے ہمارے صدر ممکتی کہتے ہیں ہمارے مزیر آزم بھی کہتے ہیں چیف افاظر سٹاف بھی کہتے ہیں کہ جہاد ریاست کا کام اور ریاست کے علاوہ جہاد کو نہیں ہوشکتا سوال یہ ہے کہ جہاد کے اس تصدر کی تشکیل نو کے لیے بزدے جنیادوں پر ہمیں چاہ کام کی کیا ہمیں اپنے نساب میں جہاد کا ایک تصدر لوگوں کو پڑھایا کہ جس کے نتیجے میں جہادہ سے گھردی میں تدیج نہ ہونے پاک جہاد ستمیاں کے طور پر استعمال نہ ہونے پاک جیسی چیز سچیلی نظر کو کیا ہمیں ادرس کیا اس ملک کی نظری تعلیم آج بھی مسئل کی بنیادوں پر ہے اس ملک کی اندر نظری تعلیم کی ادارے بنتے ہیں وہ مسئلہ کی بنیاد پر دولپ ہوتے ہیں اس کا نظر جیو ہے کہ ہم ابھی تک سچیلی نظر کی ایشو کو بھی ادرس نہیں کر پائیں تو اگر ہم بنیادوں ان اشوز کو نہیں ادرس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹا پہ سنگانہ سوچ کتنے کھو گی اس کا تصمید کہ سوچ بھاکی رہے گی تو اس کے بات پر تیشنی کا پیدا ہوتے رہے گی اچھا خوشن ہے کہ یہاں پر چھوڑا فتوال پر رہے گا اچھا فتوال جس جو آپ چاہئے آپ کہتے ہیں کہ امریسا کے نام پر پاکستان میں جشت گردی ایک جہاوی سکر ہے اس کو پرموڑ کیا جا مجھے یہ بتائی گا کہ امریسا جب ایروشن جل سے باقیات کرے گا اور کوئی آدمی برادری اس کا حالی نہیں نکالے گی تو مجھے بتائیں کہ ہاں پہ سنگی پر جنم لے گی اور اسی بات میں ہے کہ پاکستان کے اندر جب آپ لگوں کو حکوم نہیں دیں گے اور جشت گردی صرف انتعابت میں لگ بھی نہیں ہے سیاسی بنیادوں پر بھی دھو رہی ہے فکوم کی بنیادوں پر دھو رہی ہے جو سر یہ بتائی گا کہ اس کو تیسے خیلی سوال کو ہے نا بہت بڑا اس پیچھے ہم گردی اس سوال کا کیا براد یہ ہے کہ ایک تو بات سے قوتیں آپ کو برباد کرنے پر طلوع ہوئی صحیح اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ شریف کو جو خود بھی اپنا آپ کو براد کرنے پر صحیح سوال کی یہ ہے نا کہ یہ سارے مقدمہ کو درست بھی ماننے آگر اس میں ایک سوش پیادہ ہوئی ہے ایمٹی امریکن ایدن کے سلاح اس کو سچ کے اگر افتان کس کو پہنچایا ہے ایمٹی اگر مقابلہ کیسے جنے پر صحیح بھی میں کیا رہا ہوں وہ جو سیس پیدا ہی ان کا پر سمجھے کی اس کو سچ کے اگر افتان کس کو پہنچایا ہے پاکستان کو پاکستان کو پاکستان کو اور پھر اس کے بعد پہ ان کی بیوپنا یعجی سرکس کے حریرانے اپنا ایک شور کمپنی جو خود مان چکے ہیں اور اپنی لیکن اپنی لیکن اپنی لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹلکان یوڈی جو کہ چند لاکھوں پہ لکے ہزاروں لٹی گرم کے روانے سے یہ کیا وہاں کانسی چلک کے لئے تو یہ اپنا جو ہے لاکھوں پہ کانوبار اس کے بعد میری سرم سے یہ کیا رہا ہے کہ ساری وڈیوز Game جس پہ اتراف کچکا ہے امہار خان کے مادلے میں میرا کانوبار خان لئے اتراف کچک پین آؤں اس سے پہ اسے سبھائی کون اس کے ڈہان پر مکٹمان درہ سماد اور جب امران خان کے خلاف ہم نے جیسے کی ہے تو وہ واسی کا محیر کر لیٹھا جائے انگازہ جیسی اب دینوں میں جانتے ہیں کہ کہانا کی فرشی ہے یہ سناہجا نہیں دکھئے گا پازشکر مہنے لیکن بکنا چاہتا ہے یہ سناہجا نہیں دکھے گا یہ سناگان نہیں دکھے گا مجھے اکانے کے نکال دیا جاتا ہے اور وہ شخص تسلیم کر رہا ہے اس کو چھوٹ دیا جاتا ہے یہ کمان کا انساق یہ دو ترازی جنہیں انساق یہ دو ترازی جنہیں انساق شخص تسلیم کر سوف بھنٹ ہے وہ یعال منز بھناو اس کو چakiopent پلے میں آئ kmP atur better ایک سے سا ہے سا ہے اس کو یہ بے طریقی اس کوتن inventor نہیں کر آپ درها کے دور ڑی ٥ دو جرہ سے چھوٹ سان پر دو جو بھانٹ نہیں کر debating میں نے تحریم کہہ دیا تھا اس وقت دیار چکڑے رہے ہیں اس وقت دیار چکڑے رہے ہیں امیدان خان اور جانید شدریم کے مقابلوں میں نواز شریف تو ہی جس طرح پر دعایاں گیا اور صدیل کو صدیل ہوا ہے یہ اتنا عصر کا جو انسان ہے کہ ان کے لئے کچھ اور میرے لئے کچھ یہ ہی چلے گا پاکستان میں اور حضرش کا کلا اور پوری تاریخ چلائیں گے بلکھنگا یہ جو برکیہ درست میں چھوڑ گیا انسان سے اب اس کا انجام کا تاتاہ ہوں میرے تو یہ جیسے ہیں اگر آپ مرادلوں کو دکٹٹوں کے اپنے بطاق ہو آپ مرادلوں کو ہی ماڈرلالوں کو دکٹٹ اور آپ اپنا اپنا پر اپنا اپنا دکٹٹ این یہی ہے موسیقی 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 ملک 有ند کائی بinctی مجموعڈکی احمیعہ صحیح سرکتے ہیں ایسی شاہ سرکتے ہیں ملک آپ کو ٹھیک مجموڈٹ کروںalar ولکی ملکھولر ویڈی روڈا رنہ شاهدے ہیں دی سرکتے ہیں کمکو ٹھیک ملکھولر دی سرکتے ہیں when Pomھولر رق او ہ fatto موسیقی 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 سارت آئید اکنا سیدھو لیکن سن کے لئے لیکن سن کے لئے لہنے والد سارت آئید اکنا سیدھو موسیقی ناظرین وقت ایک بات ایک بار پھر پر یون خبر خیال ہی خوشاندوئر آج ہم سانے ایپی ایس پر بات کر رہے تھے لیکن آج سے چاریس سال پہلے ایک اور سانہ دی ہوا تھا جس میں پورے پاکستان کو ایک موک کو ایک ایسا سوٹمال لوگوں کو دو حسم تقسیم کر دیا تھا دو پکر میں تقسیم ہو گئے تھے وہ لوگوں شام تک ایک نارہ لگاتے تھے ایک پرچل اٹھاتے تھے ایک پرانہ پڑھتے تھے ادلی صبح ہلکہ ان کے پرانے بدل چکے تھے ان کے نارے بدل چکے تھے جس سارا کچھ کیسے ہوا کی ہوا کس کی وجہ سے ہوا اور کون سے اگامل تھے جس سارے اعمل میں شروع تھے خرشیصہ میں خرشیصہ آپ سے جانے چاہیں گا تو سکوٹے ڈھاکہ ایک قومی علیہ ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس آج چاری سال بعد کیسے دیکھتے ہیں اس وقت کو ایک شاہر دیکھا تھا کہ یہ ہاتھا جو بھی ہوتا ہے دنیا میں برسوں لمحانا اس کی پروش کرتا ہے ہاتھے اچانک نہیں ہوتے بغیر ہمیں لگتا کہ ازاکہ آج ہوا ہے لیکن وہی واقعہ تاریخ کے ہم اس سے گزرتے ہوئے میں چور ہوتا چھرا جاتا ہے اور اگر ہم ہاتھا کوئی اچانک نہیں ہوتا تو یہ موسیقی پاکستان کی اولیتی کہا صحیح دیکھانک نہیں ہوا صحیح سالہ دوچمبر انیسی قطر کی تاریخ آتے آتے ہیں اس کے درمیان میں کتنا وقت ہوتا تھا اور ہم نے جب لوگوں کو اٹھے حقوق نہیں دیئے ہم سے مراد ہی ہوئے کہ وہ لوگ جو جمعہ دار تھے صحیح ان کے پاس حکومت تھی ان کے پاس حکومت تھی جو معاملات کو گرفت کر سکتے تھے اور جب لوگوں کی مورونیے کو تھی طرح سے جیس نہیں کیا تو وہ ایک جنہ ہوتی ہے وہ جو شکایت تھی یہ نفرت کے آلم تک پہنچے سے وقت پائچی ہے شروع میں شکایت ہوتا تو دوسروں نے فائدہ اٹھایا جا اور جب شکایت کا آپ بہت ازالہ نہیں کرتے تو ثر وہ غصہ میں بدلتی ہے یہ غصہ ایک مرلہ آتا ہے کہ نفرت میں بدل جاتا ہے اور اس کے پاس راکت اور مینکیشن کے دروازہ بمر جاتا ہے موسیقی پاکستان کا حقہ بھی ایسے ہوتا یہ پاکستان کا سب سے بڑا لیتی ہے یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے بعد ہم کوئی سوشل کونٹیکٹ کے وجود میں نہیں گلا سکے ابھی ہم نے باگ کی اپ ایسے خلال پر ایک ایک ایسے قرم کی ایڈرک بارد ہے پر شکر پایدہ ہو گئی کون ایک نیریٹی ٹی پر شکری خوار پر ہے پاکستان بننے کے بعد لازم تھا کہ آپ کے پاس ایک آئین ہوتا کہ جو موسیقی پاکستان مگر بھی پاکستان ہے کہ آپ کو لے کے چلتا ہم وہ آئیں پاکستان کو نہیں دیا سکے خائدہ اس نے پاکستان کو اتطال ہو گیا اور پھر تھوڑا ہی بات اتطرا پاکستان کے پہلے بزرگ آدم بیاکستالی خان کو دکھتے کر دیا بیاکستالی خان سے دکھتے ہوئے اس حد خواجہ ناس مدین ملک کے گورننشانل تھے خواجہ ناس مدین کے تعلق مشکی پاکستان سے تھا اور آپ کی علم نہیں ہے کہ پاکستان مشکی پاکستانی میں جانب لیا تھا صحیح ستھو زیادہ یہ قربانیوں نے دی پاکستان کو دی وہ مشکی پاکستان کے لوگوں نے اس میں قربانیوں نے دی مسلیق کی بنیاد دھاکہ میں رکھی دی دھاکستان میں رکھی یہ سارے کا سارا عمل وہاں ہو رہا تھا اور جو پاکستان بنا تو یہ بات اتطر پیشہ رکھی ہے مشکی پاکستان کے عوام کے قضاء مگر پاکستان سے زیادہ تھی صحیح لیکن اقتضاع کے عمل میں ان کو کم شرے کیا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں کیا کہ خانجان نسمدین اپنی قوارنی چانل تھے تو بلکہ تلی خان انتقال ہو گیا اور ان کی شہدت ہو گئی تو اس کے بعد ان کو ملکہ بھی جڑا رکھا منا دے گیا خانجان نسمدین کو اور اپنے اس وقت ایک آدمی نامر علی سب کو اٹھایا دے ہو کے چیزے اور آپ نے ان کو ملکہ گوارنی چانل پنا دیا دونائی جنرل صاحب نے ایک سال نکرہ در سال کے دوران میں خانجان نسمدین کو اٹھا دیا اس کے ایک تھوڑا سا بات گھوڑا کہ اسمی پہ دی مولی پانی زدین جب شیو پاکستان سے پہلو گرسنے والے رسکش پہ تو اس کو اپنے پہ دیا اسمی لی بھی ختم ہو گیا یہ غلام محمد صاحب تھے پہلو پہلو پاکستان کے جو میں نے جات کیا تو خواجران صندوق دین صاحب کو ہٹا کے بلکم مجرآزم بنایا گیا بلکم محمد صاحب نے بنایا گیا گیا غلام محمد صاحب کو محمد صاحب نے بھی تو محمد صاحب نے ایک محمد صاحب نے رکھاہ محمد صاحب نے ایک بزیادکlide م involving صحصول کیوں محمد صاحب نے ایک آرادی اس محمد صاحب نے دورا факٹم کے صورinde تاقی لے بلکم آبار سے بیشمیز محمد صاحب کیا اس نے پاکستان کے لگے نے اس وقت کی قربانی دی اور تاریٹی کی اصول پڑیس میں مطلی اکن کی تعداد زیادہ تھی اس کی بابجید انہیں نے تاریٹی کی اصول کو مانگتے ہو وہ براغی کے حصہ تو اپنے نورد پاکستان کو بھی ساتھ شوئے کیا لیکن دے سال نہیں ہوئے کہ انہوں نے مرکو ماشاء اللہ لگا دیا گیا اس دنس کے اندار لوگوں کے جنہوری حقوق کو لوگوں کے معاشی حقوق کو آپ پر ہی ساتھ شہدار نہیں کریں گے اس نے شکایتیں پیدا ہوتی دیں سارے اچھ کے درہار میں اس نے سکر کلکشن میں عمالی لگ جیب کی آپ نے اس کو اتقاد دکی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے جو سارے ناکھیات جو تھے انہوں نے لوگوں کے برمیان شکایت سے جو انہوں نے شروع ہوا اس کو تہتیتہ سے تہتی دیا تھا اور بنانکو چلا گیا اس کو سلوشن نہیں دیا کہ ہماری نرکی یہ کنبر اور ہماری نرکی ریدرشپ اور ہماری نرکی تاکستان کی قبطیں تھی وہ بھی ناکام ہوئیں سارے اچھ کے فرسز بھی سٹیٹ کی حکومت بھی سب ناکام ہوئیں اور وہ بشیدی تاکستان کے عوام کی ضرورتات کو نہ سمجھ سکیں نہ یہ جانسکین کے سارے اچھ کے دوران میں انڈریا جیسے آپ کے دشمنوں نے کیسے ان شکایتوں کو نفرت نہ بدلنے میں اپنے کی دارگا کیا اور اس سارے اچھے میں کیسے یہ سارے واقعات ہوئے کہ وہ حکومت کی جنگ جو ہے وہ الہتی کی جنگ پہ آکے ختم ہوگئی اور آپ کی فرسز آپ کی عوام کے عدد مقابل آکے کھڑی ہوگئی صحیح یہ فرسز عوام کی مقابلوں میں آکے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی پاس پہ ریاست کا باقی بچنا مشکل ہو جاتا ہے نہیں ہوا مشکی پاتھکار میں یہ سارے واقعات ہوتے چلے گئے حتیٰ کی حرات اور اس سے ہوا عوام کی خدا کی جو خور رہاں کے سارے کھڑی ہو گئی تو اس کے بعد آپ سمجھئے کہ آپ ریاست کے بچنا کی مقابلوں میں ختم ہو گئے اور یہ مشکل کو بھی پورا موٹا ملا اور اس نے مشکل پاکتا کو علاق کرتی پہ آدمی پرشی صاحب پہلی بات کی تھی کہ فوج اس سارے تک کچھ نہیں کر سکتی جب اس کے پیچھے عوام نہیں ہوتی اور جب عوام اور فوج آپس میں کھڑے جاتے ہیں اور پھر مفتان ہوتا ہے اور چیزیں راتلی کی طرف ہی تھی اچھا خودشی صاحب یہ بتایا گیا کہ اتھالی ترمین پاکتان میں مجھوڑی اور اس پارلیمنٹ میں اس اتھالی ترمینی کو مجھوڑ کیا صداوی خود مختاری دے گئی اب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈو ایشیوز ہیں جو صداوی خود مختاری سے مطلق تھے اور بہتدیت اسم جو کو ختم کر کے صدوی کو انتفل کیا گیا آپ کچھ معنات بہتر ہوں اوریٹر ہوئے ہیں میں قیلت کو لکید کر کے پاکتان میں مجھوڑی از اوراستہ کی ترمین پاکتان میں مجھوڑی لیسر کے نافذ ہے ایسا ٹھا و 결حہنےत فرمین بہتد آپ کے پاکتان کے لگمی شرک ہوئے آپ کی پنجاب کی شرک ہوئے آپ کے پتاکتا کیا کہ جو اقوام جو کو defeat مجھوڑات بہتدگی و سم سو باحت oni پاکتان کے تخوان یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی کسی اسی میں اللہ کا شکر ہے کہ حقوق کی دنیا پر علاجی کا کوئی باقی نہیں ہے صحیح پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اس کا طلب حقوق سے نہیں ہے صحیح دن کو پاکستان کی کیا اچھکزائی صاحبہ پاکستان کے نہیں ہیں وہ آج پاکستان کی اپنیلی میں اپنے روپا کر رہے ہیں کیا باقی بلے سیدر جو ہیں مارا زیادہ جو زیادہ ہیں وہ آج پاکستان کے مارے ہیں اس بات سے نیلٹکل پاسیس کو دعا دینی چاہیے بچے پس پاسید آدھائی تھی تو اس وقت آسف نے آدھائی تھا انہوں نے اسٹیلٹ کی طرف سے مارا زیادہ سے بات رمانگی اور آغاز میں حکومتی بلے سستان کے نام آغاز لیرہم کا آغاز ہے تو تک مواشی اس اب آؤ اے پیجے اس پیویشن میں تھے کہ حکومت مسلمی بناتی لیکن انہوں نے اس حق کو چھوڑتے ہوئے مقامی گرچستان کی سیاسی جمارتوں کی موقع دیا کہ وہ وہاں ایکولیشن کی حکومت بنائیں اور اس کے اوپر مرکز نے اپنی ہاتھ رکھا فرز نے اس کو سپورٹ کیا پاکستان کے وزیرات و نواشیش پر جو چکتے انہوں نے اس سارے عمل کے لیڈرشپ کرے لگا کرتے ہوئے اب دین نارک ساتھی قیادت میں گرچستان کی جو میشتر سکورسز تھی ان پر اقتدار نے شریک لیا اور ان پر ہاتھ لکے چلے یہ سیٹاک کا محصوب آیا اس نے دلوچستان کے اندر آزادی کے ساتھ ساتھ ایک معاشی سرگرمی کو بھی آگے بڑھایا اور ان کو معاشی ساتھ پر امپاور کرنے کی کوشش کی آج فرز کے اندر دلوچستان کے نوجوانوں کو بہت امیت کے ساتھ شریح کیا جاتا ہے اور فرز میں کشان ہی کیا جاتا ہے ان کے لیڈرکل ٹاوسس میں ریاستری باروں کے اندر فرز کے اندر لوگوں کی موجودگی اس میں ازادہ ہوتا ہوتا ہے یہ اس سے لوگ امپادر ہوتے ہیں لوگ اونرشپ پیدا ہوتی ہے لوگ سمیتے ہیں پاکستان کی فرز ہماری فوج ہے جب اس میں بلوش بھی ہوں گے جب اس کے اندر سنگی بھی ہوں گے جب اس کے اندر کیسی اپنجاب سے لگ بھی ہوں گے تو اس فرز کے اندر ایک نشنیزم پیدا ہوگا جو فرز سوڈے کی خلاف کچھ اس کو استعمال نہیں کر سکے گا یا کوئی شاہتی میرے پر بندہ نہیں کر سکے گا تو اور اس طرح کی عرکت جو لوگ چائیں گے کہ یہ خلاف سے بے کی فوج ہے یہ نہیں ہو پائے گا تو یہ سارا کچھ اس طرح فرز کا ملکمہ جمعیت ہوتی ہے اور خوشی صلی اللہ عنہ یہ بھی ہوا ہے کہ پہاروں پر جو لوگ موجود تھے ان اپنا اپنا پہنٹا پھینٹا اور بڑی تعداد میں آگے جی ہے تو ہمیں زندگی دوارے ہیں بلکہ ہمیں اگر مسیح کی پاکستان سے جو سکھنا چاہیے ہوئی ہے یہ عوام سے لوائی میں لڑی جاتے ہیں عوام سے ریاستی دارے گا لڑوں گے اس کا نتیجہ ریاستی کے برباد کرنے کے علاوہ کو دوسرا نہیں ہو سکتا صحیح یہ عوام کا ہوتا ہے وہ ریاستی دارے اصل میں دمتے ہوتی ہیں کہ عوام کو خدمت سوام کرتے ہیں اپنا ہوں کہ ریاستی ہوں گے مانکے جو ڈیلی ہوگی ہے یہ ریاستی دارے گی ہے سوچ ہے سوچ ہے انتظامیاں ہو یہ یہ چھو ہوتی ہے عام آدمی کیلئے اکسانیت آگا ترے ہیں عام آدمی کی خدمت پلئے ہوتی اجل یہ ہی ہوتی ہے کہ عام آدمی کی جان و مال کو خازی سٹھاتے کوئی دقشان نہ پوچھنے پائیں اور اس اس لئے ہوتی ہے کہ عام آدمی کی جان و مال تو ملکی انگر کوئی لوگ نقشان پر جانا امنا بدیران تیششلوں گنہوں عجلی ہی ہوتی ہے کہ طاقتusters عام آدمی کی طرزم نہ کریں اجلاد حندی ہی ہوتی ہے کہ عام آدمی کی حقوق پہنچائیں اگر درہ پیسی سردار بنگا ہے اگر اولیہ بالا دست پتے کے حقوق میں ساسے دے اور رہوان کی اپنے ساسے نہ دے تو اس کے بعد عام آدم کو شکایت پاتا ہوتی ہے عام آدم جب ریاست کے اداروں سے شکایت کرتا ہے تو اس کے شکایت کا ازالہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ریاست کی کوئی سے دبانے کی کوشش کریں مشرقی پاکستان میں ہم نے بدقسمتی سے عوام کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش نے کی ہم نے عوام کی شکایت کو ریاست جساں دبانت کرا دیا حالانکہ جب عوام اپنے ریاست کے اداروں کے خلاف شکایت کرتے ہیں تو یہ بوابط بھی کرے ہوتے یہ ان کا حق ہے سب ہم کو کانسٹوشنلی یاد دیتا ہے اس لیے کہ ریاست کے سارے کے سارے ادارے اپنے آدم کی صدمتی ہوتے ہیں عوام کے لیے ادارے بنتے ہیں عوام ادارے کے لیے نہیں ہوتی تو یہ افسوش جو ہے جمہوریت میں ہوتی ہے جب آپ شکایت اپنے اداروں سے کرتے ہیں تو اس خلقے لگے آپ ایک اورشتی لیتے ہیں جب میں فرسے شکایت کرتا ہوں اس لیے کہ فرس میری ہے مریا اورشت ہے میں اسے الگ نہیں ہوں وہ مریا سے الگ نہیں ہے میں اپنے ادارے سے شکایت کرتا ہوں اس خلقے لدے کہ اس کو اپنے سمجھتا ہوں میں جب پیشیہ ہوا خلقے لگے وہاں چھکایت کرتا ہوں تو خلقہ بھی دل پہ بتا رہا ہوتا ہے اگر باپ یہ سن جو ہے کہ بیٹا جو ہے وہ مجھ سے شکایت کرتا ہے تو میں اس کو الگ کر دیں تو کھر کھارا وہ خر باکی نہیں دے سکتا تو پاکستان میں ہم نے اکتشمتی سے وہ چیزیں جو چکھنے پئی ان تھی وہ اس ایک منتظر کی طریقے سے نہیں سکھی اس کی وجہی ہے کہ ہم جو مولی عمل کو آگے نہیں بھائ سکتا میں آپ ساتھ کروں کہ یہ جو کہ یہ اپی ایس کے واقعے کے بعد ہم نے ایک نشن اکشن تیان بنایا ضروری تھا کہ مرسل کی پاکستان کے لاغت بھی اسی طرح کنشن اکشن تیان بنایا اس کی ضروری تھا کہ اس ساتھ بھی ہم دیکھتے اور یہ تحقیق کرتے کہ یہ واقعہ تحقیق ہوا کیا تحقیق ہوا؟ کوئی ایس کے لاغت آئے ہم نے درمان کمیشن میں بنایا کسی رپوسٹ ہم نے نہیں آسکی لوگ آپ عظام پر اعتماد کریں عظام کو بتائیں کہ ہم عظام پر اعتماد پر اعتماد ہم عظام پر اعتماد پر اعتماد اگر خرشی صرف یو بھی تو ہوتا ہے جب بھی یہ واقعہ پیسہ آجاتا ہے ہم لوگوں کے عدیلہ براہ جیلے مریب ہو جاتا ہے ہم اتنا نظر بناتے ہیں وہ تاریخ میں وہ واقعہ ہوتا نہیں ہیں ہم اپنے ہوتا نظر سے بنا کر پیش کرتے ہیں جسی دردہ دردہ نظر بنا کر پیش کر لیا جاتا ہے اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کتابیں لکھوا کر ہم اپنے کتابیں لکھوا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کے جنہوں میں ایک جھول بچھائے جا سکتی ہیں مانا خیال ہے کہ یہ بہترکار کی نہیں ہے جس سے آپ ایک جوش ملگوں کی طرف آگے بڑھ چکتے ہیں عوام کو اعتماد میں لیے بغیر آپ کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا چکتے جس کے دکیجے میں قوم کے اندر گا جس سے قرابل کیا جاؤں صحیح یہ کوئی سے سچ پرنا کرتا ہے لیکھیں امریکہ دردہ ملگی خاص وقت کے بعد سارے نیشن ٹاکومنٹس اپن کر دی جاتا ہے جس میں آپ اپن کر دیتے ہیں اس کے د جس میں پاکستان اس کے مجھے کوئی کی啊 اینوں کا ذا رکھتا ہے آگیوں کی خراب عم Ghana كاملتی کو چھپانے سے خلاجدی پديک اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ریاست کے ادارے اپنے عوام کے سامنے جب آتے ہوں اور عوام ہی کو لحک ہو کہ ان کی نمائن دے ان کے قوم کے بارے میں ساتھ کریں صحیح مچھکی پاکستان الگ ہو گیا اور اس کی کچھ اچھے بات ان سے تہتر میں آپ ایک آئین بنانے میں کانے آپ ہوئے صحیح وہ آئین اصل میں مغردی پاکستان کی واہدف کی رمانہ دن گیا اس آئین میں مچھکی پاکستان کی الگ ہونے کے بعد مغردی پاکستان پچھا تھا اس کا جب آئین بنا تو اس میں بردسٹان کی علیشہ موجود تھی اس میں کھاکستان کی لئے شک موجود تھی اس نے کھاکستان کی لئے شک موجود تھی اس میں کھاکستان کی لئے شک موجود تھی اس جب تکisl back Praonsz بلکستان کے لوگ بھی اس میں یہ جو سمات اچک رہی ہے اور اس طرح سے بزرگ لوگ اس وقت ہے وہ سارے کے سارے اس پر شرکتے ہیں لیکن اس وقت بھی غلطی بلکستان نے کی اس نے بلکستان کی ختم کیا خوجیا چل کیا اس کے نتیجی میں چھلے ایک نیا خلف شات پادا ہوا تو اگر بلکستان اچھا نہ کرتے اور اس وقت بھی اگر شکلاتوں کا عزالہ کرتے تو میرا خواہلی ایک صورتی بلکستان نے بیدی ٹھیکی بہت سکے کہا ہے یہ کہ عوام کو یہ خط دیں کہ وہ صح جانے اور ریاست کے طمال نظارے عوام کی ختمل کے لئے اپنے حق سمجیں اور فیصلے کا افتیار ہے وہ عوام کے پاس ہے جو جب اللہ مجھے سکتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کے عقسم سو بہت سکتے ہیں جو مرشکی پاکستان میں ہو عوام جب شکایت کریں تو ان کی شکایت کا عویر گیا جائے نہ کہ ان کو بغاوت سمجھ جائے اور ان کے خلافے سیاہ رکھائیں بہت شکریہ بڑی اہم بات ہے کہ عوام کی جب شکایات آتی ہیں ان شکایاتوں کو دغاوت اسے سمجھیں چاہئے اور ان پر اقتداری اور دوسرے اس کے سیدے کے ساتھ نہیں ہیں وہ اقتداری سے بجائے بہت نیت ان کے شکایاتوں کا ازالہ کیا گانے کیا ہے جو بڑا اہم ثبت ہے جو ہم سکوٹے دھانٹا سے سیدھ سکتے ہیں کہ جہموریت کا تسلسل ہو جا کہ جہموریت سلسل ہو جا پاگستان میں جو لوگ شکایاتوں کر رہے ہیں ان کو حسن کو نیتے ہیں جب تک ہم ان کے مسائل کو چھوٹے سے نہیں سنجھیں گے تو ہم آجت رکھنے کا سکھیں گے لیکن کچھ شکایاتوں اور لوگوں سے دی ہیں پاگستان میں وہ کیا شکایاتوں ہیں اور ان شکایاتوں کا بارہ سلسل کیا جاتا ہے ایک بخصہ جاتے ہیں اور بخص ایک بارہ اس کا ذکر کریں گے گھر ما ہے بھکٹ کتیا جات چکو کتا کو سکسکت ہری چاہتوں ہیں موسیقی 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 ہر پانچ سال بار پاکستان میں لیکشن ہوتے ہیں ہر کچھ سال ایسی دور کی دنیا پاکستان میں لیکشن تو ہوئی نہیں لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں تو انہیں الیکشن میں آپ اور میں ہم سب یاگور دیتے ہیں پاکستان کے اندر کچھ حلاتے ایسی ہیں جہاں پر خواتین کے ووٹ ڈالنے پر پابندی آت کر دی جاتی ہے اور خواتین کے ووٹ ڈالنے ہیں یہیں دیا جاتا اور کچھ ایسے مثال بھی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے لئے بہت سے ایشیز ہیں اور اس کا جیزر جو معاملات ہیں اس میں اندرسیز ووٹ اور ایشیز ہیں خوشی سامت ہوا سا یہ آپ سے جانا چاہتا ہوا کہ پاکستان میں یہ خواتین ہفرائیدرین سے ضرور کیوں ہیں کیوں کر دیا جاتا ہے کیا وابند ہے کچھ سواجی ہیں کچھ کارونی ہیں صحیح اور کچھ انترامی ہیں ابھی الیکشن کمیشن نے یہ بتایا ہے کہ اس ملک میں بارہ ملین خواتین آتی ہیں جن کا بطور ووٹر کے اندراز نہیں ہو اندراز نہیں ہوا یعنی جن کے جو سیڈ کو ایفر کرتی ہیں ملک کے سواسے ہرے سواسے بارہ ملین تھوڑے لوگ نہیں ہوتے اور خواتین کو اگر آپ نعرون نکھیں گے تو اس کا مطلب بھی ایک وقت حافظ ایک عمل میں شریک نہیں ہے ابھی میرے کو ہمارے ہاں یہ جن نیشن کمیشن آم سٹیٹرز فرمان ہے ہم نے اس موزو پر ایک سو مراد بھی کیا ہے دو جن پر جننے والے دن اس کا انوازہ پر ایک سو جن در گیا پر پاکستان سے ایک سوڑل رولز اس پر کچھ نئی چیزیں باستان میں آئی ہیں کچھ سوالات اٹھے گئے ہیں اس میں کچھ رہترا دادت کریں اس نے مراد میں کچھ چیزیں باتیں میں سوڑی بھی چیزیں بیٹھیں گے میں سوڑے بھی چہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت آپ ان کو زندارہ ملین خواتین کو جوہ ووڈ کے حق سے ناروں میں ہیں اسے انرمشلی کرنا چاہیں اور شریکار کی پر بندی کے ساتھ کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ نادرہ کی کچھتیی بھی ہے کہ وہ ایک دن میں سات ہزار شخص بنا سکتی ہے ٹھیک پر یہ پرسیس اگر ڈسکو نہ ہو یعنی ایک دن میں وہ ستر ہزار بناے تو اس کے بعد ہی ممکن ہوگا کہ بارہ ملین خواتین کا ووڈ کا حق سے اگر تصیم ہوگا اور یہ مرکی نہیں ظاہر ہے کہ آپ اس کی تکسی کو ڈسکو نہ ایک دم سے بڑھانا سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے اس کا اپنی یہ ہے کہ اگر اسی پرسیس کو پرکار رکھا گیا تو بارہ ملین خواتین جو ہیں وہ شایدہ کچھ کم کر لیں وہ بھی انکم کر گئے ہیں تو آر سے دس ملین خواتین پھر بھی بڑھ کے حق سے محروم ہیں یہ بہت کے حق سے محروم ہیں یہ بنیادی حق سے محروم ہیں پاکستان چائن کے فیض ہر آدمی کا بنیادی حق ہے تمہیں بڑھتے اگر وہ کھولپائی کرتا ہے وہ مرز کی اتنی ہوگئی ہے تو آپ سکھ ایک اتظامی فیصلہ کشنا سے کار دے بن سکتا آپ ان کو بڑھ کے حق سے محروم کریں سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی جواز ہے کہ آپ کسی مرد کو یا کسی خاتون کو اس کے بنیادی حق سے محروم کریں اسی لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب الیکشن کامل قریب ہے چند مہینے سے زیادہ نہیں رہ گئے اور کوئی ایسی سوئے پلاس کرنے پڑے گی جس میں آپ بارہ ملین خواتین کو سیلیکٹر پاس اس کا حصہ بنا سکیں اس سے سوال آپ نے بات کی طرف اشارہ کیا گیا حلقی کو سارج کانیڈیٹ ملکی سارٹا سارل niپنیس خواتین وقت ھنگا لیں گی پچھو نہیں ڈالیں گی یہ آپ کو کسی ڈائیٹ کیو اورک آپ ان کی اپس سے مرد گیا ہے وہ آرامان کو دیتا ہے اللہ کی کتائر ان کو دیتی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ ڈالی آسلم دیتا ہے اللہ کا ڈین دیتا ہے پاکستان کا آلام نہیں ڈیتا ہے آپ اس کو تسر میں ایرم کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ان کو لوگ کر دوں اور جو پیٹکل پاتھی جو ہیں وہ ازارم کی کاندیٹ شیخ ہوتے ہیں اس سارے معاہدہ کروانے میں جس میں ہم رہتے ہیں کہ بورٹ کوئی نہیں دالے گا پھر دوسرا جس میں تنظام ایشوز ہیں شخصکار نہیں ہوتے تو کیا شخصکار کے بغیر آپ اوڑکا حق ان کو دے دیں یا کون اتبادر دے سکتے ہیں تو اگر آپ شخصکار کے بغیر آپ اوڑکا حق ان کو دے دیں یا کون اتبادر دے سکتے ہیں ان کی شخصکار نہیں ہوتے ان کے ناموں کے اوپر جولی بوٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کچھ اپ آدم ہو جاتے ہیں تو یہ اگر شہط اپ بیٹ کر دیں ختم کر دیں تو بھی مسائل ایک اوٹرہ تھی جنہوں میں لگیں گے تو میرا خیال یہاں سے بری غلوط ہے اس بات کی کہ پاکستان کے مکتدر ہی کے بیٹھیں اور اس پاس کنشور کریں کہ آندہ آنے والی انتخابات میں خواتین جو ہیں وہ اپنے حق کے رائے دے ہی کو استعمال کریں اور یہ جو ڈرائپ ہے اس وقت جو اتنا زیادہ ہو گیا ہے بلکہ ابھی اسی سمینار میں بتایا گیا ایک سیڈی جمتہ دیکھے پاکستان کے ایک سو چھو 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 سبوں میں سے دو سے زیادہ ازلاگوں ہیں کہ ان میں ایک سو چھو 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 سبوں میں سے دو سے زیادہ ازلاگوں ہیں لیکن میں ایڈیات پرسن سے زیادہ کہ ایک خواتین اور مردوں کے برمیان کتھ کا جو حق کے رائے دائی اور اسٹادش نہیں ہو رہا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے انتظامی سطح ہو گیا میرا سال ہے کہ جو بھی الیکشن قرآنی کا جو اصلاحات کا بھی اس پر کنٹروبرشل ہو گیا تھا اس میں بھی ایک چیز کو میں سے ایڈیوز کرنا چاہیے کہ کہاں خواتین کو نمبر بان شرح تی کارڈ بنانے چینل کو آسان بنائے گئے اس کی بس ہمیں ایک ازناسی چاہتا ہوں ایک سیڈیو سیڈی آئی ٹی کہ مبائل سیڈیو میں بنائی تھے یہ ٹالیو میں اگران میں بنائی ہیں کہ دیہات میں گاؤں گاؤں جائیں اور خواتین کو فکلیٹ کریں خواتین پر مشکل ہوتا ہے کہ وہ بوٹ کے لئے شاہتکار برمانے کو سارے پاسر سے گوڑھ کے آئیں دیکھو یہاں تو میں بہت چھوٹا ہوتا ہے جب انسے ترہتے چھوٹر ویڈا میں شاہتکار پر ہی تفہ بننے شروع ہوئے تو گاؤں کی اگر چین میں جاتی تھی دیہات کو لوگ سو ہیں وہ اس میں سمجھ نہیں جاتے وہ پڑھ جاتے تھے گاؤں میں سپس لوگوں کی تفہنیں لیتے تھے ان کو فاکلیٹیٹ کرتے تھے اس دخابی عمل کا حصہ بننے وہ شاہتکار برمانے خالہ عمل شروع ہوا تھا تو آپ نے کہا ہے کہ جو ہاتھ میں ابھی بہت بڑی کمدولی نہیں آئی ابھی بھلے لوگوں کو دہتاک اجوکیٹ کی کیا تھا خواہتین کو شاہتکار برمانے کے عمل میں شریک کیا تھا کہ نادرات کی مبارکی میں بنا سکتی ہے نادرات کی اور سبت انکامات کامات سکتی ہے تو جن خواتین کی رائے کی دھرنی کو یہ حلیت نہیں ہے وہ خواتین کیا ملتنی رائے کی اظہار کریں گے اس رائے کیا افراد ہوں گے یہ ایک خواتین ہے اس لئے کہ امپارمنٹ کا جو عمل ہے یہ حمل جاتی ہے گھر میں ریاست میں ہر جگہ ان کو ساتھے کے عمل میں آپ سے دیکھیں تو یہ بات آگے بنیں گے اس کا تعلق آپ کی شروع سے ہے پاکستان کی سوساتی مدتسپاتی سے اس پر در سرانہ سوساتی ہے مرد کی حاکمیت پر کھڑی سوسائیتی ہے جس کے اندر گھر کرنا ہو لو بچوں کے سابقیم کی سوز و آمباسی امہور ہوں اس میں خواتین کی رائے کو امیت نہیں ہے یہ اس کی ایک برا سبت جو ہے وہی ہے کہ خواتین جب معاشی اندر میں شرک نہیں ہوتی جب معاشی اندر میں شرک نہیں ہوتی جب معاشی ترپے امپاور نہیں ہوتی اس کے بات پر وہ دشین میکنگ میں شرک نہیں ہوتی آہاں تک پر یہ ہوتا ہے کہ جو کمرو بیٹا ہوتا ہے اگر بیٹا بھی کمرو نہیں ہے تو آپ اس کو دشین میکنگ میں انیت نہیں دیتے تو کمرو بیٹے کو ہوتی ہے باپ پیٹے کو کمانا چھوڑ دے مہمراس اس کے آسے نگل جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امپاوریمنٹ جو ہے سوشل امپاوریمنٹ پلیٹیکل امپاوریمنٹ کے لئے ضروری ایکنامک امپاوریمنٹ خواتین کو چاپکی کہاں نہیں ہوتا ذراست ان کو نہیں بلتی ہمارے ہاں بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے غرافت نہیں دی جاتی ایک نام سے کبھی دوسک بھی حررت کے نام سے کبھی ان کو ہی ایکسپارٹ کیا جاتا ہے ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا جب ان کو آپ اکنامکلی امپاور نہیں کرتے ان کو ایڈیوکیشن نہیں دیتے ان کو ملاسمت کا حق نہیں دیتے ان کو آپ تاپکی برانے کا کاروبار کرنے کا حق نہیں دیتے تو اس کے بعد وہ غرافت نہیں بھی اس طرح سے شریک نہیں ہو پاتے تو میرا خیال ہے کہ ایک خواتین ضرورت ہے تاکستان کے اندر خواتین کو امپاور کرنے کی خواتین کو امپاور کرنے کی بھی اس کے بارے میں آپ کی رائی ہوئی ہے اور وہ ناکل ہونے کی بغیر سے بسیر مکھین کامل میں شریک نہیں ہو سکتا تو یاد یہ ہے کہ جب آپ کو غرورت کرتی ہو تو آپ شریک نہیں کر لیتا ہی جیسے خواتین ساری مگری جماعتیں کہ ارتوں کو ختمانی کا خراب نہیں ہے لیکن جب نخصیتوں بن جاتی ہیں تو اپنی ٹکٹوں تک خواتین کو اسمدی کی نمبر سٹی دے دیتی ہیں کیونکہ خواتین بھی بن جاتی ہیں خواتین بھی بن جاتی ہیں اس طرح آپ کہتے ہیں کہ خاتین کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے اس میں ٹکٹیوی کے ٹاکسو اور مردوں کے شانہ بہ شانہ بہ شانہ بہ شانہ بھائیت کے باس نیسہ لے رہی ہوتی ہیں تو یہ پردہ آپ کے اندر اس لئے پردہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو اس کی مہرک پر نہیں دیکھ رہے ہوتا ہے جب آپ نے یہ مان لیا کہ خواتین کو اپاور پیٹکلی ہونا چاہیے اس خواتلی کی ہے کہ آپ پر شوئی پر مان لیں کی پالیسی میچ کی بنیام کی بنیادی پردہ ہے اور ان کو پلٹکل کو کچھڑا ہے اور ان کو پلٹکل قسوسیٰ میں شریک بے بہ شرکت کریں پہلےً کہ ان کو بوٹ کھڑ دیا گیا پہ ان کی ایسی کی بہ 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 کھی اب میں یہ ہے کہ ہمارے پلٹکلی کلکچر میں پلٹکل پاہش کو تمام کیا جائے یہ اپن دیر اٹھیک کو بھی کا مکہ میں خاص اور سہتے ہیں سن کیونکسیٰ اور سہتے ہیں اس کے لئے خواتین رہو ہے کہ ہمارے بات پکڑھ رہے ہیں کہ خواتین اس کو بور دونے ساییے لیکن خواتین خواتین اج خود کیا نشکت گئے ہیں میرے پرائن کو بہت دارہ چند لابن بہت دارہ چند لائتا ہے خواتین بے چند لائیں گے وہ اکنی بور کا حق کیاکےہ استعمال کر سکتی ہے لیکن اگر بات کو ایک خواتین چکے ابھی بھی مرت کے باب اکرم پر ہی ہے صحیح بنیادی شاستہ کو مردوں نے لیا ہے خواتین کو انتاور کیا تھے لیکن میں یہ کہتا ہے کہ بچہ رہے نہیں تماعبود نہیں دیکھتی صحیح خواتین کو کبھی اپنے حقوق کے لئے آپ خلا کے جنگ کرنے ہوتے ہیں جنگ تو براد یہ نہیں ہوتا یہ جنگ کا تصور ہم گونے ہیں اچھا کہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے بات شاستہ طریقے سے کہیں آپ خرمیں شاستہ صاحب اس عمل میں شاستگی کے ساتھ شرک ہونا شروع ہوں آپ مردوں نے باتا ہے یہ خامن جس کو گھر دے دیوی جیدی ہوا آپ کو معلوم ہے کہ آپ خواتین کو شریع کریں گے تو اس کا طلعہ طریقہ ہے مثلا آپ کو بتاؤں کیا اچھا بات کیا ہے صلوہ حدیبیہ صلوہ بات کیا ہے آپ تم معلوم ہے کہ جب رسالت بات صلی اللہ علیہ وسلم ایک معایدہ کیا مشیقین مکہ کے ساتھ تو یہ معایدے کی شرائط افتی تھی جب مسلمانوں کے لئے چابتہ یہ نہیں تھی کمزور پوزیشن میں تھی تو اس کے مسلمان عمرے کے بھی جا رہے تھے اور اس ساتھ ان کو روز کیا جائے صلوہ حدیبیہ صلوہ باتا ہے تو اگر سال آئیں گے اس سال ہم آپ پہ برا نہیں کرنا دیں گے قربانی کے جانبہ ساتھ لے کے جا رہے تھے سب کچھ ہو رہا تھا اور باقی چیزیں بھی تھی تو رسول اللہ صلوہ علیہ وسلم نے اس وقت پر یہ ایسی شرائط پر ممائدہ قبول کر لیا کہ اس مومن کے اندر بہت کم میں ویسا تھا تو اس وقت پر آپ کے ساتھ لیا کہ رہیم جنوروں کی قربانی دے دی جائے تو آپ نے کہا لیکن کوئی سننے کے لیے تو یار اس سامس ماننگ تھا کہ لو ایک عجیب شرائطن کے حیثیت میں تھی میں چھو اور گیا کہ ہم ٹکسیم ہیں اس کے قبل میں منی حضرت احمد خلمہ رسول اللہ صلوہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سب سے پیل کیجئے اور آپ پہلے اپنی قربانی کر دیتی کہ ہاں آپ کے قربان کو لبا کریں تو اس کے بات پر لوگ کرنے شروع ہیں رسول اللہ نے ایسے کیا اور اس کے بات آپ نے دیکھا کہ سب لوگوں نے وہ اپنے جنوروں کو زیادہ کرنے شروع کر دیا تو حضرت اپنے پارک سکت